سیلز کے بارے میں تھیوری سن سن کے بور تو نہیں ہو گیا اور سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ڈاکٹر صاحب ہمیں تھیوری پڑھائی جا رہے ہیں کہ جی اچھے سیلز والا بن جاؤ اور یہ ٹپس ہیں اور یہ ٹرکس ہیں اور کلائنٹ کے ساتھ ایسے بات کرنی ہے تو آئیے ذرا یہ سیشن کے اندر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لیڈ جنریشن کی میں بات کر رہا ہوں یہ لیڈ جنریشن ترقیقت ہوتی کہاں سے کون سی ایسی پلیسز ہیں یا جگہیں ہیں کہ جہاں آپ جا کر ان لیڈ جنریشن کے پروڈیٹس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو آئیے ذرا نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے میرے نزدیک دو موسٹ امپورنٹ پلیس کے جہاں سے آپ لیڈ جنریشن کر سکتے ہیں وہ ہے گوگل ایڈ ورڈز مطلب آپ اگر ایک سرٹن بجٹ لگاتے ہیں اور ایک ایڈ بناتے ہیں جو بھی جس مرضی لیڈ جنریشن پروڈیٹ کے پر کام کر رہے ہیں تو اسے ٹریفک جو ڈیورٹ ہو کر آ رہی ہے آپ کے پاس وہ تمام انفرمیشن آپ کے پاس آ رہی ہے اور وہ آپ آگے کمپنی کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو ایک کم بجٹ میں آپ کے پاس لیڈ جنریشن ہو کے آ گئی اور لیڈ جنریشن کی جو انفرمیشن ہے وہ آپ نے آگے کمپنی کو فارورڈ کر دی اور کمپنی سے آپ نے اس کے پیسے لے لیے سیکنڈ موسٹ امپورنٹ جگہ ہے فیس بک بلیونز آف لوگ دن کے اندر فیس بک کو یوز کر رہے ہوتے ہیں پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں پیکچرز ہی پورڈ کر رہے ہوتے ہیں multicultural وہاں آپ جا کر دی pool ڈیفرنٹ پیجز کو سرچ کیجئے لوگوں کے پروفائل کو دیکھئے اور لوگوں کے ساتھ کم�로ی کمیونکیٹ کریں کمیونکیٹ کریں گے تو ان کو کنونٹس کر پائیں گے جب آپ ان کو کنونس کریں گے تو آپ ان کی انفرمیشن لیں گے انفرمیشن لیں گے آپ کمپنی کو ٹرانسفر کر دیں گے اور لیڈ اس طریقے سے جنریٹ ہو جائے گی تو گوگل ایڈورٹس کے بات ہے فیس بک جو میرا بڑا فیورٹ ہے and then the third one is LinkedIn LinkedIn چونکہ پروفیشنل لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں تو جساں میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو ایک سیشن میں کہ ان لوگوں سے بات کرنا comparatively آسان ہے ان کو آپ ایڈ کی ریکویسٹ بھیجیں آپ ان سے ڈریکٹ بات کریں اگر وہ نہیں بھی ہو رہا تو LinkedIn گروپس کو سرچ کریں دیکھیں کہ سکول اورینٹیڈ گروپس بنے میں کالجز اورینٹیڈ گروپس بنے میں جوب کمپنی اورینٹیڈ گروپس بنے میں فورمز ہیں ان فورمز پر جائیے اور جا کے لوگوں سے انٹریکٹ کیجئے اور انٹریکٹ کرنے کے بعد ان کو کنونس کریں اور لیڈ کو جنریٹ کریں پھر اس کے بعد اگلا جو موسٹ کومن جگہ ہے جہاں سے لیڈ جنریٹ ہوتی ہے وہ ہے ایفیلیٹ نیٹورک یا ایفیلیٹس یہ ایفیلیٹس کیا ہوتے ہیں یہ وہ ویب سیٹس ہوتی ہیں جو آپ کی فور ایزمپل پرادک کو بیچ رہی ہوتی ہیں میں ایزمپل آپ کو دیتا ہوں کہ ایمیزون اپنا موبال فون جو ہے ایک تو اپنی ویب سیٹ پر بیچ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں کافی ایسی ویب سیٹس ہیں جو اس کی ایفیلیٹ نیٹورک میں شامل ہیں مطلب ایمیزون کا جو موبال فون ہے وہ اس ایفیلیٹ نیٹورک کی ویب سیٹ پر بھی اپیر ہو رہا ہوگا تو کسی نے اگر خرید رہا ہے اور وہ ایک آرٹیکل پڑھا ہے اس ویب سیٹ پر تو نیچے ایک ایڈ آ رہی ہوگی جس کے اندر ایمیزون یا کوئی بھی کسی اور کمپنی کا موبال فون یا دراز ڈاٹ پی کے کی ایڈ ہوگی کہ اس کے اندر وہاں موبال فون بک رہا ہے تو جب آپ اس پر کلک کر کے موبال فون اس ویب سیٹ کے طرح خریدیں گے تو پھر وہ ویب سیٹ پیسے کماری ہوگی کیوں کیونکہ اس نے لیڈ جنریٹ کر کے دی ہے یہ بڑا سٹرانگ ڈیجیٹل لیڈ جنریٹرن پوائنٹ ہوتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو ایک بہت اچھی اور ہائی ٹریفک والی ویب سیٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ کبھی بھی اس کے طرح پیسے کمارنی سکتے ہیں اگلا پوائنٹ ہے اور اگلا موسٹ کومن ایریا یا سورس آف لیڈ جنریٹرن ایس کورا جی ہاں q-u-o-r-a یہ کورا.com ایک سافٹویر ہے جدھر لوگ جا کر یا پلیٹ فارم ہے جدھر لوگ جا کر questions لکھتے ہیں اور questions کے answers تلاش کر رہے ہوتی ہیں تو جب کسی نے کوئی question لکھا اور اس کے نیچے آنسر دیا تو ان کا profile آ رہا ہوتا ہے آپ specific interest کے اوپر لوگوں سے question پوچھیں جو اس کے اوپر comment آپ کو کرے اس سے direct بات شروع کریں ان کو convince کریں convince کر کے ان کو lead بنائیں تو qora.com کو بھی آپ اپنے طور کے اوپر explore کریں اور ساتھ ساتھ سکرین کے اوپر اس session کے بعد اس کو درہ دیکھئے کہ وہاں کس کس طریقے کے questions ہیں وہ post کیے جاتے ہیں آپ دوستو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو top source of lead generation places ہیں وہ کون کون سی ہیں اس میں groups بھی شامل ہیں اس میں فارمز بھی شامل ہیں آپ خواہ facebook ہو یا linkedin ہو لیکن وہ کون کون سی ایسی techniques ہیں جو ان sources کے اوپر آپ use کر سکتے ہیں for example آئیے ذرا پہلی technique کے اوپر نظر ڈالتے ہیں جو پہلی technique آپ use کر سکتے ہیں وہ quizzes کی technique ہے اکثر لوگ ہمارے جو online lead generation کر رہے ہیں وہ quizzes کی technique کو use کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک سوال پوچھتے ہیں اور سوال کے نیچے چند جواب دیئے ہوتے ہیں اور جب کوئی بندہ اس جواب پر click کرتا ہے تو اس بندے کی information چلی جاتی ہے آپ کے پاس کہ اس کا نام کیا ہے یا اس کا profile کیا تو پھر آپ اسے contact کرنا شروع کر دیتے ہیں contact کے convince کرتے ہیں اور lead کو generate کر لیتے ہیں تو quizzes is a very good way لوگ quiz کے اوپر respond کرنا پسند کرتے ہیں quiz سے ویسے مراد میں کیا لے رہا ہوں آپ نے اکثر مطالعہ پاکستان کا جب paper دیتے ہیں metric اندر تو آپ نے دیکھا کہ وہاں اوپر سوال لکھا ہوتا ہے نیچے چند options دیوئی ہوتی ہیں جن میں سے ایک option select کرنی ہوتی ہیں اس کو ہم quiz کہتے ہیں multiple choice quizzes اور وہ آسان ہوتے ہیں اور fill کرنا آسان ہوتے ہیں تو اس وجہ سے جب بھی آپ کوئی online lead generation کر رہے ہیں تو relevant quiz بنائیں اس کا آپ کو کافی فائدہ ہوگا second جو ہے most common technique ہے وہ ہے retargeting کی cookies کی base کے اوپر آپ لوگوں کی behavior کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون شخص دن کے در کیا search کر رہے ہیں ہفتے میں اس نے کیا search کی اور اس کی base کے اوپر google adwords اپنی ad ان لوگوں تک پہنچا رہا ہوتا ہے اور ان adwords کی back کے اوپر آپ lead generation کر رہے ہوتے ہیں تو retargeting is a very powerful area also free trial دے کے بھی آپ لوگوں کی information collect کر سکتے ہیں آپ کہیں کہ fill your information right now and get a free 50 pages trial of an e-book for example تو اس طرح آپ free trial کر کے بھی lead generate کو کر سکتے ہیں اکثر تو بلکہ north american کافی ایسی companies ہیں جو free trial میں perfumes بھی آپ کو دیتی ہیں کہ آپ information enter کریں اور ہم آپ کو چھوڑی سے perfume کی bottle جب وہ بھیجیں گے وہ بھی lead generation کا ایک another mechanism ہے اور last کے اندر content اچھا بنا کے اگر آپ ایک بڑا زبردست قسم کو content بنا لیتے ہیں تو content جو جو پڑے گا جو جو آ کے اس پر comment کرے گا اس کی تمام information آپ کے پاس ہوگی اور automatically lead آپ generate کرتے رہیں گے تو دوستو اس session کے اندر ہم نے بات کی کہ sources of online leads کیا کیا ہو سکتی ہیں اچھے sources کون کون سے ہیں اس کے لئے بہتاشا اور بھی ہیں جو آپ اپنے طور پر search کریں اور techniques کون کون سے ہیں جو آپ use کر سکتے ہیں online leads کو generate کرنے کے لیے ان کو ذہن میں رکھی اور practice کرنا شروع کیجئے